اسلام علیکم پرینڈز ویلکم تو بی ایس انفو ٹی وی آج کس فیڈیو میں میں آپ کو دنیا میں ہونے والی چار ایسی نئی جادات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آنے والے دور میں ہماری دنیا کو پوری طرح سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں بی ایس انفو ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر فور رولنگ گارڈ ریل دوستو پوری دنیا میں روڈ ایکسینٹ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے آسٹیلیہ کی کمپنی نے کچھ سال پہلے رولر گارڈ ریل کا کنسپ دنیا کے سامنے رکھا جس کو رولنگ بیریر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگ کی جان حاصل ہونے کی وجہ سے جل جاتی ہے جب ایک بیکابو گارڈی تیج سے اس رولر گارڈ ریل سے ٹکراتی ہے تو اس کا امپیکٹ کافی کم ہو جاتا ہے اور سپیٹ بھی کم ہو جاتی ہے جس سے گارڈی کو کافی کم نقصان پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ڈائریکشن بھی صحیح ہو جاتی ہے اور اگر اس کو کھائی والے روڈ کے ساتھ لگایا جائے تو بہت سے لوگ بری بہت اور بڑے نقصان سے باہت سکتے ہیں اور اب بہت سے ممالک میں اس کنسپ پر کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر روڈ کی حاصل میں کافی کم ہی آئے گی نمبر 3 شیڈ بالز دو سو کچھ سال پہلے کالیفوریا میں خوشک سالی کی وجہ سے وہاں کے سردانوں کو پانی بجانے کے لیے ایک کمال کا آئی ڈیا آیا انہیں لوس انجلیز کی ایک ندی کو ان بلیک بالز سے مکمل طور پر کور کر دیا اور اس کی وجہ سے اب ہر سال لوس انجلیز میں کرونوں لیٹر پانی کو ایپپوریٹ ہونے سے بجا لیا جاتا ہے دراصل یہ شیڈ بالز پانی کی سطح پر تہہ دی رہتی ہیں جس کی وجہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہونے سے بج جاتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ان شیڈ بالز کا رنگ بلیک یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ان شیڈ بالز کا بلیک رنگ ان کے پلاسٹک کو سورج کی الٹرا وائلہ ٹریل سے بجاتا ہے تاکہ یہ بالز جلدی خراب نہ ہو جائیں اور انہیں بار بار بدلنا نہ پڑے اور جی بی کے اس پورے طلاب کی سطح کو کور کرنے میں تقریباً دس کروڑ باز کو استعمال کیا گیا یہ آئیڈیا سچ لے کم حال کا ہے نمبر دو تھسٹی کنگریٹ دوستو جیسا کہ نام صحیح زائر ہے کہ یہ کوئی پیاسا میٹریل ہے تو آپ کو بتائیں کہ آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں یہ ایک ایسا مواد ہے جو کہ پانی کو ایبزاب یعنی جذب کار سکتا ہے یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اپنے اندر پانی کو ایزلی پاس ہونے دیتا ہے اس کنگریٹ کے ایک سکیئر فیٹ حصے میں ایک گھنٹے میں دس ہزار لٹر سے بھی زیادہ پانی جذب ہو سکتا ہے اس مواد کو یوکی کی ایک کمپنی نے ڈیویلپ کیا ہے اس طرح کے کنگریٹ کا استعمال اب بہت سے ممالک میں کیا جا رہا ہے سپیشلی انما کمات پر جہاں بارشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اس سے بنے روڈ پر پانی جمع ہی نہیں ہوتا بارش کا پانی اس میں سے جذب ہو کر نیچے نالے میں چلا جاتا ہے یہ تو سچ میں کافی مزدار چیز ہے نمبر ون دوست شروع شروع میں 3D پینٹر کی مدد سے صرف کچھ کھلونے اور کچھ آرٹیفیشل پارٹ سے بنایا جاتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب سنسدان بھی ایڈوانس اور سمارٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اب سنسدان 3D پرنٹنگ کو ایک برینڈ نیو لیول پر لے گئے ہیں اب سنسدانوں نے اتنے بڑے بڑے اور کمال کے 3D پرنٹرز زاد کر دی ہیں جو کہ دوسری 3D پرنٹرز کی طرح ہی ہیں اور یہ 3D پرنٹرز آپ گھر بھی بناتے ہیں جس کے وجہ سے گھروں کی تعمیر آپ کچھ مہینوں میں ہی نہیں بلکہ کچھ گینٹر میں مکمل کا لی جاتی ہیں 3D پرنٹرز سے بنے گھروں کی لاغت بھی کافی کام ہوتی ہے حالی میں دوبائی میں ایک فلی فنکشنل پرنٹر 3D آفیس بنایا گیا ہے جو کہ دنیا کی پہلی 3D بلٹنگ کنسٹرکشن ہے یہ سچ میں کمال ہے آس کے لئے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ